حج جو ہے فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِ جو بھی حج فرض کر لے گا اپنے اوپر عمرے کا بھی یہی حکم ہے علماء نے بیان کی ہے فَلَا عُرَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ تو آپ احرام عمرے کا باندھے یا حج کا احرام باندھے تین پابندی آپ کے اوپر احرام کے بعد آ جائیں گی کوئی بےہودہ بات زبان سے نہیں کرنی آپ نے نہ کوئی عمل کرنے وَلَا فُسُوقَ اور کوئی فسخ و فجور کی بات اور وَلَا جِدَالَ اور کوئی جھگڑا احرام کی حالت میں جھگڑا کرنا چیخ و پکار کرنا یا کوئی بےہودہ بات کرنا یا کوئی گناہ کرنا یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے اس کا گناہ کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس لئے جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو احرام میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى کہ جب حج یا عمرے کے سفر پہ جایا کرو تو زادہ راہ لے کے جایا کرو یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توقل کا غلط مفہوم اس پہ رد کر رہے ہیں آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں توقل یہ ہے کہ ہم مسئیبت سے بچنے کے لیے اسواب اختیار نہیں کریں گے نہ وہ کمانے کی فکر کرتے ہیں نہ اسواب اختیار کرتے ہیں مشرقین مکہ جب حج کرنے جائے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھئی ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کھلائے گا اللہ پھلائے گا ہمیں تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے پھر وہاں جا کے جب بھوک سے حال برا ہوتا تو ادھر ادھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے جا کے تو کونسپٹ ہی غلط تھا اللہ تو کھلائے گا لیکن اللہ پہلے جو آپ کا کام ہے وہ تو کرو آپ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جیسے ہم کسی سیٹھ کے گھر جا رہے ہوں دعوت پہ تو سیٹھ کھلائے گا وہاں بٹھا کے ہمیں تو ہم بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے تو اللہ ہی کھلائے گا تو اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کھلاؤں گا کہ آسمان سے منو سلوہ اتاروں گا اگر تم اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہو تو وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہے ہیں اللہ نے انتظام کی ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ راشن ڈال پانی لے کے جایا کرو حج کے سفر پہ تاکہ بھیگ نہ مانگنا پڑے سب سے بہتر زادرہ وہ تقوی ہے تو اگر تم خالی ہاتھ گئے اور وہاں لوگوں سے بھیگ مانگ کے تقوی ہی ختم کر دیا تم نے کیونکہ بھیکاری اللہ کو پسند نہیں ہے تو تقوی ہی پہ سودے بازی کر لی تو جو چیز سیکھنے جا رہے ہو وہی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے تم تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کا بھیک مانگنا پسند نہیں ہے حج کے سفر میں بھی تو آپ سوچئے کسی کنٹری کا بھیکاری ہونا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا تو اس لیے اپنے ملک کو بھی ہمیں ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے ایکنومکلی اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور آج دنیا میں جو ایکنومکلی کمزور ہے وہ بڑی طاقتوں کا غلام بن جاتا ہے اس پر پھر بڑی طاقتوں کی پولیسیاں چلتی ہیں پھر وہ تقوی ختم ہمارے ملک میں جو کو ایڈوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں جب بھی بات کرتے ہیں بڑے طبقے سے تو وہ کہتے ہیں بھئی اوپر کا دباؤ ہے اور پھر وہ ہمارے حکمران جواب یہ دیتے ہیں بھئی جن کا کھاتے ہیں ہم تو ہمیں پولیسیاں بھی انہی کی چلانی پڑیں گے قرضے لیتے ہیں ہم ان سے تو پھر پولیسیاں بھی انہی کی تو وہ ہمارے سسٹم کو تباہ کرنے ہیں خاندانی نظام کو ہمارے ملک میں زنہ کو عام کیا جا رہا ہے بےہیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے انجیوز یہ کام کر رہی ہیں بہت ساری خاندانی نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دیئے جو عدالتی خولہ پاکستان میں آیا ہے جنرل مشرف کے دور میں یہ بھی گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے جنرل مشرف سے کام کہ وئی اس کو ختم کرو عورت کو بھی ڈیورس کا حق دوتا تاکہ تمہارا خاندانی نظام بلکل تباہ و برباد ہو جائے گل فرینڈ وائی فرینڈ میں اور میاں وی بی میں فرقی ختم ہو جائے تو جب آپ اکنومیکلی مضبوط ہوتے ہیں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے کنٹری کو بھی اور اپنے ذات کو بھی اکنومیکلی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی آئیسے میں پتا چلتا ہے اور کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور ایک حکم دیا ہمیں مشرقین مکہ ایک اور گڑ بڑ کیا کرتے تھے بلکہ یہ تو صحابہ کو بھی اشکال ہوا تھا کہ ہم جب حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے تاجر آیا کرتے تھے حج کے سفر میں کوئی شام سے آ رہا ہے کوئی مصر سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے تو ظاہر ہے جس کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ تو پھر یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں اس سے بارگیننگ کرنی ہے ڈیلنگ کرنی ہے کیونکہ ایک پروڈکٹ یہاں سستی ہے مصر میں مہنگی ہوگی ایک پروڈکٹ شام میں مہنگی ہے یہاں سستی ہوگی تو تاجروں کی بلقات ہوتی تھی تو بہت سارے صحابہ تو تھے ہی تاجر تو جب وہ حج کے سفر پہ آتے تو ان کو بزنس کا بھی بڑا موقع ملتا اور ان کا بزنس چمکنا شروع ہو گیا تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ تو دین میں ہم دنیا کو شامل کر رہے ہیں ہم تو اللہ کیلئے آتے ہیں حج کرنے کے لئے اور یہاں کروڑپتی بن کے جا رہے ہیں بزنس بھی ہو رہا ہے ہمارا تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو غلط ہے تو اس میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اللہ نے فرمایا نہیں کوئی غلط نہیں ہے تم اللہ کے گھر میں کی زیارت کے لئے جاؤ اور بزنس بھی کر لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ یہ پیسہ یہ اللہ کا فضل ہے اس لئے اللہ نے فرمایا جب تم حجیہ عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرو فضل تلاش کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو دیکھیں اس سے بھی کتنی یہ اہم آیتیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنومکلی معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ حج تو یعنی اب ہمیں پتا چلتا ہے اب آپ یہاں جب آتے ہیں حرمین میں تو افسوس ہے کہ یہاں بھی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی فروخت ہو رہی ہے مسلمانوں نے اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی ہے یعنی حج اور عمرے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا مسلمان تاجروں کو وہ بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے بہت سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں جو بہت انہوں نے دولت کمائی پیسہ کمائی لیکن یہ تو خالصتاً یہاں تو غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہے جو ہم تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکے اور جو اور اللہ نے چودہ سو سال پہلے یہ حج میں تجارت کا تذکرہ کر دی اللہ کو معلوم تھا کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اکنومکلی مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تجارت کی اور اکنومکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کتنی حیثیت ہے دو تین آیتوں کا میں انشاءاللہ تفسیر کر کے اب آج کے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں اللہ نے ہمیں اکنومکلی مضبوط ہونے کا تو حکم دیا لیکن غریب کا مضاق اڑانے کی اجازت نہیں اور غریب کو ناکام سمجھنے کی اجازت نہیں کیونکہ اکثر دولت عموماً غیر مسلموں کے پاس ہوتی ہے اور مسلمان خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی اکثریت غریب تھی اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں محبوب کر دی گئی ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا جو غریب ہیں یہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ نے ان غریبوں کو بھی تسلی دی کہ وَالَّذِينَ تَخَوْفَوْخَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرے گا تقوی پہ چلے گا اس کا مقام اونچا ہوگا تو دولت کے بعد اگر آپ اترانہ شروع کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کا مدار دولت پر نہیں ہے آخرت میں کامیابی کا مدار تقوی پر ہے اگر کوئی شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے غریب ہے پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہے لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا اور اگر آپ کے پاس دولت ہے مگر آپ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہے تو آپ قیامت کے دن ناکام ہوں گے وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنِيَ شَعُ بِ غیرِ حِسَاب اور اگر کوئی امیر آدمی اپنی دولت پر اتراتا ہے غریبوں کا مزاق اڑاتا ہے اس کو اللہ نے بتایا وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنِيَ شَعُ بِ غیرِ حِسَاب دولت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں یہ جو اللہ نے تمہیں حجم تجارت کی اجازت دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی تجارت کرے گا تو کروڑ پتی بن جائے گا تم محنت کرو بنے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ نہ اترانہ بنتا ہے اور نہ مزاق اڑانہ بنتا ہے یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے بڑے بڑے نافرمان دنیا میں آئے بہت دولت کمائیے انہوں نے تو اس پہ اترانہ نہیں ہے یہ ہے وہ بیلنس حکم اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جس کا ہمیں حکم دیا ہے